بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام آباد ہائی کور کے سولہ اکتوبر کے فیصلے کی خلاف اپیر منظور کی جائے عمران خان کو بعد از گرفتاری زمانت دی جائے ایسا درخواست میں کہا گیا ہے غزہ کے سکول اور ہسپتالوں میں اسرائیلی بمباری پر سیاستدانوں سمیت دیگر شخصیات کا اظہار برہمی گزشتہ رات اسرائیل کی قابل سوج نے غزہ پٹی میں القدس ہسپٹل کے اردگیر بمباری کے چند منٹ پاد ہی الشفاہ ہسپٹل کے گیٹ پر بھی بمباری کی تھی میاں والی پاکستان ائر فورس ٹریننگ ائر بیس پر حملہ ناکام بنا دیا گیا ہے تین دہشت کرد حلاک ہو گئے ہیں آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ غیر معمولی جرد اور بروقت جوابی کاروائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بیس میں داخل ہونے کی کوشش کرنے والے تین دہشت کردوں کو حلاک کر دیا جبکہ تین کے گھر گھیرہ تنگ کر دیا گیا ٹی ٹی آئی کے رہنما اسد کیسر کو اسلام آباد سے گرفتار کر لیا گیا ہے سابق سپیکر قومی اسمبلی کو ایک تعلیمی ادارے کے لیے تیبی علات کی خریداری کے دوران مبینہ کرپشن سے متعلق ایس کے سلسلے میں گرفتار کیا گیا نیپال میں پانچ اشاریہ چھے شدت کا زلسلہ ایک سو انیس افراد جان سے چلے گئے زلسلہ گزشتہ شب آیا جس کی گہرائی اٹھارہ کلومیٹر تھی جھٹکے بھارت کے دار الحکومت نئی دہلی تک بھی محسوس کیے گئے بلاول بھٹو کی پی ٹی اے کو میسا کے جمہوریت کا حصہ بننے کی دعوت ان کا کہنا ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو میسا کے جمہوریت میں آنا چاہیے یہ بہت اچھا ہوگا اگر پی ٹی اے بھی میسا کے جمہوریت کو تسلیم کر لے اور اس میں شامل ہو جائے سعودی عرب کی انڈین پریمیر لیگ میں تیس عرب ڈالر سرمایہ کاری کی پیش کش سعودی ولی اہد محمد بن سلمان کے مشیر نے انڈین پریمیر لیگ کو تیس عرب ڈالر مالیت کی ہورڈنگ کمپنی بنانے کے حوالے سے بھارتی حکومتی اہدے داروں سے رابطہ کیا ہے خیبر پختون خواہ میں تین مختلف واقعات میں پاک فوج کے تین اہلکار شہید ہو گئے آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی فورسز نے کاروائی کے دوران دو تخریب کاروں کو حلہ کر دیا اور ان کے کئی ٹھکانیں تباہ کر دیئے نگران وزیراعظم انوار الحق کاکر کا کہنا ہے کہ نظریہ ضرورت کے تحت سربراہ پی سی بی کا معاملہ ورلڈ کپ کے بعد دیکھیں گے ان کا کہنا تھا کہ نگران حکومت نہیں ہونی چاہیے بلکہ آپ کی جمہوریت اور سیاست اتنی میچور ہونی چاہیے کہ مجودہ حکومت الیکشن کروا کر پر امن انداز میں ان تک اقتدار منتقل کر دے بی این پی کے سربراہ اختر منگل کا کہنا ہے کہ اگر جنرل باجبہ کے عمران خان سے اختلافات نہ ہوتے تو پی ڈی ایم اتحاد نہ بنتا پی ڈی ایم کی اتحادی حکومت ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے بنائی گئی تھی شہباز شریف نے ہمیں لپیٹ کر اسٹیبلشمنٹ کی جیبوں میں ڈال دیا اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ مردم شماری کے نتائج کی منظوری کے بعد نوے روز میں انتخابات کی سوچ گیر آئینی ہے ہم بھی چاہتے تھے کہ انتخابات نوے روز میں ہوں انتخابات کے لیے پہلے بجٹ میں پانچ عرب تھے لیکن الیکشن کمیشن کو چون عرب درکار تھے گوادر سیکیورٹی فورسز کی گاڑی پر تخریب کاروں کا حملہ پاک فوج کے چودہ اہلکار شہید آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ زلہ گوادر میں پسنی سے اور مارا جانے والی سیکیورٹی فورسز کی گاڑی کو تخریب کاروں نے نشانہ بنایا علاقے میں کاروائی جاری ہے ورلڈ کپ میں افغانستان بھی سیمی فائنل کی دور میں شامل نیدر لینڈ کو سات وقتوں سے شکست نیدر لینڈ کی ٹیم نے چار میڈل آرڈل بلے باغوں کے رن آؤٹ کی وجہ سے صرف ایک سو اناسی رنگ بنا سکی جبکہ افغانستان نے صرف تین وقتوں کے نقصان پر حدف حاصل کر لیا تھا دستاویزات کے بغیر مقیم افغان شہریوں کی واپسی میں تیزی کے لیے مزید مراقض قائم کر دیئے گئے ہیں نگران حکومت نے اقوام مدہدہ انسانی حقوق کی تنظیموں اور مغربی سفارت خانوں کی جانب سے چار لاکھ میں سے ایک لاکھ افغان پناہ کزینوں کی ملک بدری کے منصوبے پر نظر ثانی کی درخواست کو مسترد کر دیا بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ سب کو الیکشن کا چاند مبارک ہو بہتر ہوتا کہ عدالتی مداخلت کے بغیر الیکشن کی تاریخ کا اعلان ہوتا کرپشن کا بادشاہ آصف علی زرداری ایک اور کرپشن کیس میں طلب احتصاب عدالت اسلام آباد نے سابق صدر سمیت دیگر ملزمان کو بیس دسمبر کو عدالت میں پیش ہونے کا حکم دے دیا دہلی میں فضائی علودگی میں خطنناک حد تک اضافہ متعدد سکول بند دہلی میں پیر کو سری لنکا اور بنگلہ دیش کے درمیان ورلڈ کپ کا ایک اہمیت بھی شدل ہے تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ